بسم اللہ الرحمن الرحیم مولود کعبہ حضرت علی علیہ السلام حضرت ابو طالب و جناب فاطمہ بنت عصد کے بیٹے پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحیم نور دماد بائی جانشین اور فاطمہ کے شوہر امام حسن امام حسین علیہ السلام زینب و ام قلسوم کے پدر بزرگوار تھے آپ جس طرح سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور میں شریک تھے اسی طرح کار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی شریک تھے آپ علیہ السلام کی نوری تخلیق خلقت سرور کائنات کے ساتھ ساتھ پدیش آلم و آدم علیہ السلام سے بہت پہلے ہو چکی تھی لیکن انسانی شکل و صورت میں آپ علیہ السلام کا ظہور تیرہ رجب تیس آم الفیل یوم جمع با مقام خانہ کعبہ ہوا آپ علیہ السلام کی ماں فاطمہ بنتِ اسد اور باپ حضرت ابو طالب علیہ السلام تھے آپ علیہ السلام دونوں طرف سے حاشمی تھے مورخین آلم نے آپ علیہ السلام کے خانہ کعبہ میں پیدا ہونے کے متعلق کبھی کوئی اختلاف ظاہر نہ کیا بلکہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام سے پہلے کوئی نہ خانہ کعبہ میں پیدا ہوا ہے نہ ہوگا تواریخِ اسلام میں آپ علیہ السلام کی ولادت کا واقعہ یوں بیان کیا گیا ہے کہ آپ کی مادرِ گرامی بی بی فاطمہ بنتِ اسد سلام اللہ علیہہ کو جب درتِ زی کی تکلیف محسوس ہوئی تو آپ سلام اللہ علیہہ بمشورہ رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کے قریب گئیں اور اس کا تواف کرنے کے بعد دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی اور بارگاہِ خدا کی طرف متوجہ ہو کر عرض کرنے لگیں خدایا میں مومنہ ہوں تجھے ابراہیم بانی خانہ کعبہ اور اس مولود کا واسطہ جو میرے پیٹ میں ہے میری مشکل دور کر دے ابھی دعا کے جملے ختم نہ ہونے پائے تھے کہ دیوارِ کعبہ شک ہو گئی اور جنابِ فاطمہ بنتِ اسس سلام اللہ علیہہ داخلِ کعبہ ہو گئی اور دیوار جو کی تو ہو گئی آپ علیہ السلام کی ولادت خانہ کعبہ کے اندر ہوئی علی پیدا تو ہوئے لیکن انہوں نے آنکھ نہیں کھولی ماں سمجھی کہ شاید بچہ بے نور ہے مگر جب تیسرے دن سرورِ کعنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور اپنی آغوش مبارک میں لیا تو حضرت علی علیہ السلام نے آنکھیں کھول دی اور جمالِ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی نظر ڈالی سلام کر کے تلاوہ صحیفِ اسمانی شروع کر دی بھائی نے گلے لگایا اور یہ کہہ کر اے علی جب تم ہمارے ہو تو میں بھی تمہارا ہوں فوراں موں میں زبان دے دی زبانِ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دہنِ امامت میں باراں چشمیں جاری ہو گئے اور علی اچھی طرح سہراب ہو گئے الغرض حضرت علی علیہ السلام خانہ کعبہ سے چوتھے روز باہر لائے گئے اور اس کے در پر علی کے نام کا بور نصب کر دیا گیا جو حشام ابنِ عبد الملک کے زمانہ تک لگا رہا آپ علیہ السلام پاکو پاکیزہ طیب و طاہر اور مختون پیدا ہوئے آپ علیہ السلام نے کبھی بدھ پرستی نہیں کی اور آپ علیہ السلام کی پہشانی مبارک کبھی بدھ کے سامنے نہیں چکی سی لیے آپ علیہ السلام کے نام کے ساتھ کرام اللہ وجہو کہا جاتا ہے موررخین کا بیان ہے کہ آپ علیہ السلام کا نام جنابِ ابو طالب علیہ السلام نے اپنے جدِ آلہ جامع قبائلِ عرب کسی کے نام پر زید رکھا اور ماں فاطمہ بنتِ اسد صلی اللہ علیہہ نے اپنے باپ کے نام پر اسد رکھا اور سرورِ قینات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا کے نام پر علی رکھا نام رکھنے کے بعد جنابِ ابو طالب اور بنتِ اسن نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے حاطفِ غیبی سے یہی نام سنا تھا آپ علیہ السلام کی کنیت و القاب بے شمار ہیں کنیت میں زیادہ تر ابو الحسن اور ابو ترہ مشہور ہیں اور القاب میں امیر المؤمنین المرتضی اسد اللہ ید اللہ حیدرِ کررار نفسِ رسول اور ساکیِ کوثر زیادہ مشہور ہیں اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد پرورتگار قیمِ آلہ محمد کا جل ظہور عطا فرما ہمیں قرآن اور اہلِ بیت علیہ السلام کے ساتھ متمسک رہنے کی توفیق عطا فرما اس طرح کی مزید حقیقی اور سچی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو مل سکے کمنٹ کے ذریعے بتائیں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی اگلی ویڈیو تک کے لیے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ